اسلام علیکم آج ہم لوگ یہاں پر مدینہ کی زیارات کے لئے نکلے میں ہیں یہ خندق کا میدان ہے جہاں پر غزوہ خندق کوئی تھی اسلام کی تیسری جنگ غزوہ جس میں دوسرے سے انہوں نے خود شرکت کی یہ آپ کو سامنے جو نظر آرہی ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے ان کا مسلح ہے جو تمام یہاں پر مختلف صحابہ کرام کا پورا پورا نظر آرہی ہے وہ سامنے سلمان فارسی کی مسجد نظر آرہی ہے اور اوہ اوپر جو نظر آرہی ہے مسجد وہ مسجد فتح ہے یہ تمام یہ بڑی مسجد چھوٹی مساجد کو شیک کر کے بڑی مسجد بنائی گئی ہے جو کہ جامید خندق کے نام سے تو ابھی ہم یہاں سے آگے جا رہے ہیں یہ اوپر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح ہے تو ہم وہاں جائیں گے یہ ہم جہاں سے ابھی جہاں ہم نے نوافل ادا کی ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح تھا تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں وہ اوپر آپ کو پہاڑی کے اوپر نظر آرہی ہے حضرت علی کرنم اللہ مجھو کا مسلح ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر تیسری غزبہ گئی تھی غزبہ اسے کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی اور جب مسلمانوں کے پاس اس ٹائم بہت کم ہتھیار تھے لوگ کم تھے تو یہاں پر بقاعدہ حضرت علی کرنم سے خندق خودی گئی اور یہاں پر مسلمانوں نے خندق خودی تو یہ ہم سارا جو زیارات ہیں آج ان پر ہیں مدینہ کی ابھی ہم پر جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مسلح کی طرف اور وہاں پر ہم انشاءاللہ نوافع اللہ کا کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی طرف ہم روانہ ہوں گے یہ بھی مسلح ہے یہ شاید حضرت فاطمہ کا مسلح تھا یہ بھی زیارات میں سے ایک زیارت ہے یہ حضرت فاطمہ کا ہے اس کے اندر ہم نے اس لیے نہیں گئے کہ یہ خواہد ہے اس لیے ہم اس کے بحرمتی نہ ہو اس لیے ہم باہر سے اس کو دیکھ کے سلام کر کے آگے ہیں یہ اوپر یہ خنم کا پہار میں نظر آ رہا ہے جہاں تاہر طرف فتہ اور یہ ساری مساجد ہیں سامنے کا بستان ہے جہاں تکیمہ ستر سے بہتر شہداء ہیں پیچھے وہ جو پہاڑی نظر آئے جہاں پر لوگ چڑھے ہوئے ہیں جس کو منع فرمایا گیا جس پرشنڈے پر یہ جگہ ہے جہاں پر پچاس کے خریف تیل اندازوں کی ڈیوٹری لگائی گئی تھی اور بعد میں ان میں سے شہید تر شہید کر دیا گیا یہ وہ ہے یہ پچھے غتم یہ پورا جبل احد ہے اور یہ اس کے بارے میں آتا ہے یہ بکادہ یہ بکادہ ہی رو پڑا تھا یہ بھی شہید ہوئے تھے یہ بدر کے مقام پر مسجد حریش وہ بڑی تاریخ کی مسجد ہے یہ مقام ہے بدر کا شہر اقریبا مدینہ سے ایک سو ساٹھ کلیومیٹر دور ہے جہاں غزوہ بدر ہوئی تھی پہلی غزوہ جہاں پر 313 صحابی نے یہاں بشکت کی تھی یہ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی غزوہ یہ کوئی میدان ہے جہاں پر یہ جنگ دیتا ہے مکشت امیر حمزا ماشااللہ��은 یہ مکشت جنہیں ہے یہ قبلہ تین میں آئی ہے جو دو منارہ والے مقجد کرلاتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ہمیں اپنے قبلہ مقض حرم کی طرف کرنے دیا جائے تو اسے دوران دورانے نماز ہی حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آج سے قبلہ خانمی خانہ کعبا کی طرف کر دیا گیا محمد کم یہ مسجد اقبا اسلام کی پہلے مسجد جس کے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنایا اس کو اس کا ایک 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 انٹر حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی محمد کمالوں کی پہلے مسجد ہے مسجد اقبا مدینہ پاک میں ہے قریبا ساتھ کلے بکردور ہے حرم پاک سے محمد کمالوں کی پہلے مسجد محمد کمالوں کی پہلے